دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدومکیاں سہت کیسے بناتے ہیں؟ مدومکیاں سب سے زیادہ محنت کرنے والے جیووں میں سے ایک ہیں ہم انسان مدومکیوں کو دیکھ کر اکثر ڈر جاتے ہیں لیکن ان مدومکیوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو مدومکیوں کی لگ بگ 20 یار سے زیادہ پر جاتیاں پائی آتی ہیں ان میں سے چار ہی سہت بناتی ہیں ایک چھتے میں لگ بگ 20 یار سے 60 یار سرمک مدومکیاں اور ایک ڈبے میں لگ بگ 50 یار سرمک مدومکیاں ہوتی ہیں اور سیکنوں کی سنکھیاں میں نر مدومکیاں اور ایک رانی مدومکیاں ہوتی ہیں نر مدومکیاں انفرٹیلاج ایک سے پیدا ہوتی ہیں اور رانی مدومکی صرف انڈے دینے کا کام کرتی ہے رانی مکی ایک دن میں لگ بگ 2000 انڈے دیتی ہے مطلب ہر 45 سیکنڈ میں ایک انڈہ دیتی ہے اور رانی مکھی قریب پانچ سال تک جیوید رہتی ہے اور سرمک مد مکھیا ہی فولو سے رس چوز کر سہت بنانے کا کام کرتی ہیں اور یہاں ہی ڈنگ مار سکتی ہیں سرمک مد مکھی دورا روائل جلی بنائی جاتی ہے جو سرمک مد مکھیوں کا سراغ ہوتا ہے جس کا اپیوک لاروہ اور بیس کرانیوں کے بھوجن کی روپ میں کیا جاتا ہے مد مکھییں سہت نہیں کھاتی ہیں وہ اپنے کھانے کے لیے فولو سے پراغ کو پیرو پر لگا کر لے کر آتی ہیں جس کا اپیوک بھوجن کی روپ میں کرتی ہیں جو پیور پروٹین ہوتا ہے یا پیلے رنگا دیکھتا ہے مد مکھیوں کا چھتہ موم سے بنا ہوتا ہے دوستو مد مکھیوں پرتیو پر اکیلے ایسی کیٹ ہیں جن کے دورا بنائے گے بھوجن کو منس سے دورا کھائے جاتا ہے اگر ہم مد مکھیوں کی رفتار کی بات کریں تو ایک مد مکھی چوبیس کلومیٹر پرت گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے اور ایک سیکنڈ میں دو سو بار پنگ کھلاتی ہے ایک منٹ میں لگ بگ بارہ ہزار بار پنگ کھلاتی ہے یہاں تک کی مد مکھیوں کتوں کی طرح سونگ بھی سکتی ہیں ان کے پاس ایک سو ستر پرکار کی اسمیل سونگنے والی ریسپٹرز ہوتے ہیں اور مد مکھیوں فولو کی تلاس میں تس کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتی ہیں اور ایک بار میں پچاس سے سو فولو کا رس چوز کر اپنے اندر ہنی اسٹمک میں بھار سکتی ہیں یہاں جگہ رس کو اسٹور کرنے کے لیے ونی ہوتی ہے ان کے پاس ایک ڈنگ ہوتا ہے جس کے جدیے وہ فولو کا رس چوزتی ہیں اس رس کو نیکٹر کہتے ہیں مد مکھیوں اسی فول پر جا کر ویٹتی ہیں جس میں نیکٹر ہوتا ہے نیکٹر ایک پرکار کا گلوکوج، فرکٹوج، سکروج اور سکر کا سولیسن ہوتا ہے جسے مد مکھیوں اپنے ٹنگ کے دورہ فولو سے چوزتی ہیں جب نیکٹر مد مکھیوں کے ہنی اسٹمک میں جاتا ہے تو پیٹ سے انورٹیز نامک انجائم نکلتا ہے جو نیکٹر کے میٹے حصے کو دو بھارگ میں بار دیتا ہے جسے گلوکوج اور فرکٹوج کہتے ہیں فرگلوکوج کا کچھ حصہ ایسیڈ میں بدل جاتا ہے بیکٹریہ کو ختم کر دیتا ہے اسی لئے سہت بینہ خراب ہوئے کئی سالوں تک رہ سکتا ہے جب نیکٹر سے مد مکھی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بابس مد مکھی اپنے چھتے پر چلی جاتی ہے اور بہاں پر دوسری مد مکھی کے موں میں نیکٹر کی الٹی کر دیتی ہے اور دوسری مد مکھی نیکٹر کو تیس منٹ تک چواتی ہے اور اس میں سے پانی کو افسوسیت کر لیتی ہے تاکہ اس نیکٹر کو کارا کر سکے پھر دوسری مد مکھی تیسری مد مکھی کے موں میں نیکٹر کی الٹی کر دیتی ہے اور بہت تیسری مدمکی اس میں اسے پانی کو افسوسیت کر لیتی ہے یہ قریہ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک نیکٹر میں پانی 80% سے گھٹ کر 20% نہ ہو جائے پھر یہ نیکٹر سے تبدیل ہوئے سہت کو مدو کوسوں میں ڈال دیتی ہے تاکہ باقی کا پانی باسپ بن کر اڑ جائے اسی بجے سے سہت کم پتلا ہوتا ہے پھر مدمکیاں اپنے پنکھوں سے ہوا کر کے پانی باسپکرن کی پھر قریہ کو تیج کرتی ہیں سہت کا اتبادن سمابت ہونے کے بعد دوسری مدمکیاں موم سے چھتے کی کوسوں کو بند کر دیتی ہیں تاکہ سہت سرکچت رہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک کلوگرام سہت بنانے کے لیے مدمکیوں کو قریب 40 لاکھ فولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے اور 90,000 میل اڑنا پڑتا ہے اس لیے یہ کام چھتے پر موجود ساری سرمک مدمکیاں مل کر کرتی ہیں کیونکہ پوری دوری پرتفی کے تین چکر لگانے کے براوار ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک مدمکی اپنے پوری جیون کال میں کتنا سہت بناتی ہے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ ایک مدمکی اپنے پوری جیون کال میں ایک چمچ کے بارویں حصے جتنا سہت بنا پاتی ہے کیونکہ ان کی جنگی مہتر 45 دن کی ہوتی ہے مجھے آسا ہے آپ کو جانکاری کافی اچھے لگے ہوگی جانکاری اچھے لگے ہو تو بیڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن جروع پریس کریں ملتے ہیں ناچھ ویڈیو میں جہن